انصداد سموگ مشن محسنکتی نیکشن 18 اکتوبر سے لاہور میں شیٹر ڈاؤن کی تجویز دو ماہ سے ہر بود کو کاروبار بند ہوگا سکول کالیج یونیورسٹیان نہیں کھولیں گی ہوتیلز میں کھانا ملے گا نافضول کی موج مستی ہوگی ایک دنگاریوں کا پہیا ساکت رہے گا سرکاری اور نیجی ادارے بند رہیں گے وقت ہوم ہوگا مقصد پاکستان کا دل مضبوط بنانا لاہوریوں کو ترو تازہ حواب فراہم کرنا ہے کمیشنر لاہور نے تاجوں کو حکومت کا پلان بتا دیا تاجر برادری نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی شہر میں چھٹی دینی ہے یا نہیں حتمی فیصلہ نگران کا بھی نہ کریں شہر میں انصداد سموگ کے لیے دفعہ 144 نافض دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے لاہور میں داخلے پر پابندی آئے ریت کی ٹرولیوں کو ڈھامتا لازم امارتی ملبہ سڑک پر پھینکا تو جرمانہ ہوگا فصلوں کو جلانے والے حوالات کی سہ کریں گے دعا چھوڑنے والی فیکٹیوں کو سیل کیا جائے گا محکمہ محولیات جلائی انتظامیہ ٹرافک پولیس سب ایک پیس پر آگے جگہ جگہ ناکے لگیں گے گاری اڈا نیازی اڈا دھوکر نیاز بیک بابو سابو گجو متا لسٹ میں شامل نو نیور میٹرو بس کا کرایا بڑے گا نہ سپیڈوں کا موسیٰ نکوی نے پندرہ روپے کرایا بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی اورنج لائن میٹرو ٹین پر روزانہ پچیس ہزار تلوہ مفت سفر کرتے ہیں نگران مزیریالہ کا لاہور پر فوکس ڈیلوے سٹیشن سے گرین ٹاؤن تک الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری ورلڈ بینک کے تعاون سے 27 الیکٹرک بسیں چلیں گی عوام کو سفر کی میاری سہولیات ملے گی شہر کے ترقیاتی کام چوتھے گیر میں اکبر چوک فائیوور منصوبہ تیزی سے منزل کے جانے گام چن 66 میں سے 24 گارڈلز نسپ 10 سیوٹنز میں سے 8 مکمل سائن بورٹس لگ گئے لین مارکنگ بھی کرتے ہیں انٹر میڈیئر پارٹ ون کے نتائج کا اعلان لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 57 فیصد سے زائد کیپس کی ردہ 540 نمبر لے کر سر فہرست عدن شفیق کی 537 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن پنجاب کالیج کی رامی شاہ کے 534 نمبر آئے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر اپنے خواب صرف اور جیجو کو بتایا یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور ایک بہت ہی امنس فیلنگ آف گریٹیٹوڈ اس وقت ہی آ رہی ہے اور تو کچھ نہیں بس اللہ کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں کہ یقیناً صرف اللہ کی بلیسنگ ہے انسان جتی بھی محنت کر لے آخر میں اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر اسے سب پوزیبل نہیں ہو میک میں ایکسائز کا بائی سرب سے زائد ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ پروپرٹی موٹر ایکسائز پروفیشنل ٹیکس کی مد میں رقم اکٹھا کی جائے گی پنتالی سرب باون کروڑ کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے تمام لیجنز کے حداف مقرر تنخواہ نہیں تو علاج بھی نہیں ینگ ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے وفاق کے ماتحد شیخ زیدہ سبتال کی اوپی ڈی کو تعلی لگا دیئے گزشتہ سترہ روز سے کام بند آپریشن ٹیٹر بھی آٹھ روز سے بند پڑے ہیں دور دراز سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں مایوس واپس چلے جاتے ہیں لیو انکیشمنٹ دی جائے پینشن قوانین میں ترمین واپس دی جائے اساتیزہ ایک بار پھر سڑکوں پر آگے نانٹی ٹنگ سٹاف کا بھی ساتھ سکولوں کی ممکنہ نجکاری کے خلاف نارے بازی سیول سیکٹیریر چوک میں دھرنا دے دیا روڈ کو ٹیفک کے لیے بند کر دیا شہدیوں کو عام دورف میں مشکلات پنجاب یونیورسٹی ملازمین کا ڈیسپیریٹی آلاؤنس کے لیے احتجاج پندرہ فیسر ڈیسپیریٹی آلاؤنس نہ ملنے پر کام بند کر دیا ایڈمن بلوگ کے باہر نارے بازی اوڈر میٹرپولیٹن کارپوریشن میں ملازمین کے حرطال پینشن گریجویٹی میں کمی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا ٹیز آنڈھی نے سیول کورٹ میں درفت گیرا دیا کمیٹی روم میں مقلا کے کئی چیمبر تباہ سیکٹیریٹ میں سو سالہ پرانا درف جڑ سے اکھڑ گیا انصداد دہشتگردی کورٹ کے باہر کل سے گرے بسٹی کے تار بھی نہیں ہٹائے جا سکے والچن روڈ کا سیورٹ سسٹم خراب گندہ پانی سڑکوں پر آ گیا شہریوں کو عام درفت میں مشکلات بھولا چوگ گرین ٹاؤن کی سڑکوں کا حال بھی احال جگہ جگہ پتھر اور کھڑوں کے باعث آمدرفت محال ہے کشمی ٹاؤنڈ شپ کی چھوٹی سڑکیں بھی مرمت نہ ہو سکیں لیسکو کو بجھلے چوری قیمت میں باون عرب کا چونہ لگنے کا انکشاف کمپننگ دو سال کے دوران نیپرا کے احداف نے مکمل طور پر ناکام لیسکو کو دوہزار کی سربائز کے دوران نیپرا نے لائن لائسز کا نو اشاریہ سیفر آٹھ کا حدف دیا کمپنی احداف میں ناکام ہوئی لائن لائسز کے شراغ گیارہ اشاریہ پانچ ریکارڈ دے جناہ ہاؤس حملہ کے اس ملزمہ خدیجہ شاہ سمی دیگر کی درپاس زماننطوں پر سمات سی سی پیو بلال صدی کمیانہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امدان کشور سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہائی کورٹ نے فریکنٹ کے وقلہ کو کل مزید دحس کے لئے طلب کر لیا ہائی کورٹ نے نون ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کی خدمات بھی فاق کے ثبوت کر دی سیشن جج حسنین قادر جج بینکنگ ڈرائنڈ کورٹ نمبر ٹو لاہور تینار سیشن جج اولا متزا جج بینکنگ کورٹ نمبر ون شاہدہ سید جج بینکنگ کورٹ نمبر ٹو لاہور مقرر بنجاب میں اصفتالوں کی لیبز کمیار بہتر بنانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ موسیٰ نکوی کا ہیلتھ ٹیم کے ہمراہ چکتائی لیبز کا دورہ خدمات کا جائزہ مختلف شعبے دیکھے مایکرو بائیلوجی مشین جدید آلات اور مشینری پر بریفنگ دورے کم اقصد سرکاری اصفتالوں کی لیبز کو بھی جدید اور موڈل بنانا ہے آئی جی پنجاب کی زیر صدارتی جلاز پولیس تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ مشکلات کی شکار خواتین اور بچوں کے سماجی تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفر کے لیے مزید پندرہ لاکھ کے فن جاری سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیر صدارت اجگاہ سے اقبار ٹاؤن اور صدر اویرنس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اوتردگ ایس ایٹ چوز کی سوزنش ڈی ای جی اپریشنز علی ناصی رزوی کی زیر صدارت اجراس سابق ایس ایس پی اپریشنز محمد صحیب اشرف کی خدمات کا اطراف گورن پنجاب سے وزیر آزم کی معاملے خصوصی میشال ملک کی ملاقات مسئلہ کشمیر فلسطین اور خواتین کو با اختیار بنانے سمیت اہم امور پر گفتگو ایشال ملکہ کوٹلک پر جیل کا دورہ خواتین قیدیوں میں مختلف تحائف بھی تقسیم کی مریم نواز کی زیر صدارت بلدیاتی نمائندوں کا اجراس سیفل ملوک ہوکر شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک تمجان صدیق بھٹی فاجہ عمران حصیر کے شرکت بلدیاتی نمائندوں کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں سے اکیس اکتوبر کی تیاریوں پر تبارلہ خیال کا گیا سبراہ استحقام پاکستان پارٹی جہانگیت ترین سے ملک امیر حیدر سنگا کی ملاقات پارٹی کی تنظیم سازی اور انتخابی حقیقی عملی پر تبات رہتا سپریم کورڈ بارک انتخابات کے لیے الیکشن موہین پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان کا ہائی کورڈ بارکہ دورہ صدارتی امید پارک کے لیے وقلا سے رابطے شفقت محمود چوہان اشتیاق اے خان ربیہ باجوا سمیت دیگر وقلا بھی ہام رہا تھے